اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے آباد رکھے حج کی تیاریوں کے لیے رمضان کے بعد یہاں پہ کچھ کام شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور سامنے جبل الرحمت کا پہاڑ نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ پر کچھ پانی کے کولرز بنے ہوئے ہیں حاجیوں کے لیے اس کے علاوہ واش رومز کا انتظام کیا گیا ہوا جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں میں عرفات کے میدان کے بارے میں جبل الرحمت کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہوں تو یہ جسٹ ایک ریویو ہے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الویدہ کا ایک حصہ جبل الرحمت پر کھڑے ہو کے دیا تھا عرفات کے میدان میں یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے اور یہ ایسی جگہ ہے حج کے دنوں میں جس میں نمازیں پڑی جاتی ہیں ورنہ یہ پورا سال بند رہتی ہے مسجد نمرہ کے اندرونی حصے میں خطبہ سننے کے لئے کہ لوگ صبح ہی صبح یہاں پہ آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہاں پر جگہ مل سکے کیونکہ یہ بہت مشکل سے ان کو جگہ ملتی ہے یہاں پر یہ جو پنگ ٹائلز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ حاجیوں کے پیدل چلنے کی جگہ ہے یہاں سے وہ پیدل چل کر پہ کھا ہے مسجد نمرہ کے درخت سچے یہ چاہے ہیں مسجد نمرہ کی طرف مسجد نمرہ میں سے یہ رکھا ہے اچھا کہ میں نے در روگ دیا ہے اچھے رکھنا ہے اچھے رکھنا ہے اچھے وہ اسامنے کے بورڈ نظر آ رہا ہے جو سامنے سڑکے اوپر ایک دو تین بورڈ نظر آ رہا ہے یہ فرانٹ پہ ہے یہ بوڑ ہے یہ جگہ سے یہاں پہ وادی ہے جو ہاتھی نہیں جانا پہا بیل جو انہوں نے دیا تھا وادی میں راستے میں ہی ایک مسجد پڑتی ہے جس کو مشارو الحرم مسجد کہا جاتا ہے یہ جو ٹریکس ہے یہ بڑے خوبصورت لگتا ہے یہ ٹریکس کو لیکن جب یہ آج میں آج ہوتا ہے یہ ٹریکس نہیں ہے یہ ٹریکس نہیں ہے لوگ جا رہے ہیں تو اس پیشل یہ نیچے دیکھنا آپ نے یہ ٹریکس سے یہ شیڑ بنے نا یہ یہ ٹریک ہے یہ پیدل چلے والوں کا ہے اور وہ ٹریکوں پر جب لوگ جا رہے ہیں ہوتے ہیں نا وہ سامنے شیطان تھے جانتا جام پرات پر سادی تھے وہ بھی کوئی بلدنگ ہے وہ پیار ای بھی ہے وہاں بہت ہی کچی ہے یہ یہ دیکھنے ہیں کہ یہ طورت کب ہے والہ یہ جو آپ کو کیمپس نظر آ رہے ہیں ان کیمپس میں ہاجیوں کو ٹھہرنا ہوتا ہے تین دن کا قیام کرنا ہوتا ہے اور یہ سامنے بلڈنگز بھی انہوں نے اس کے لیے ہی اسی پرپرس کے لیے بنائے گئی یہ سارا ایریا جو ہے وہ مینہ کا ہے مینہ کے درمیان مزید خیف واقع ہے یہ آپ کو مزید خیف نظر آ رہی ہوگی اس کو پیغمروں کی مزید بھی کہا جاتا ہے مینہ ہے جو پیغنی پیغم عقاق ہے ہے جو احطان کو پیغمار کرنے آ رہا ہے مینہ کا پیغمار رہی تھا مینہ کا پیغمار کرنے آ ستا ہے جب من پیغم از خیف کا پیغمار کرنے آ رہا ہے اور مینہ کی نظر آ رہے ہیں خلافت عباسیہ کے دور میں زبیدہ بن تلجافر نے یہ نہر تعمیر کروائی تھی تاکہ مسلمان حاجیوں کے لئے پانی کی قلت کو پورا کیا جا سکیں اور یہ نہر بہداد سے مکہ اور مدینہ تک بنائی گئی تھی یہ عراق سے مکہ کی طرف آتی ہے کیا کرمہ سوڈا ہج کے دوران حاجیوں کو انٹرنلز میں سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ پھر نہ ختم ہونے والا سفر لگتا ہے ان پہاڑوں پہ آپ کو گریم بھی نظر نہیں آئے گی کہا یہ جاتا ہے کہ جب ان پہاڑوں پہ گریم بھی آئے گی کیا ہمتا ہے گل گریم بھی آئے گریم گریم بھی آئے گی ہی ایک اثنے پیارہ لگتے ہیں ماشا اللہ وہ چوٹی جنا ہے چل داریل سینا ہے یہ اس کو بہت پسند ہی ہے یہ بھارا جبھیو ہے کامی ابراہیم ملتظر عربانہ رحمت کابو مکنانا حقور سایت کارنا ہاتھی ہم کی یہ بائیت یہ بہرا سارا ماشینہ ہاتھی ہم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ 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 موسیقی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمیٹس میں اس کا اظہار کریں گیوز ایٹا تھمز اپ ہو سکے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ تینکیو فور ووچنگ